موسیقی میں جب پہلی دفعہ فیلٹ میں گئی تو مجھے یہ تھا کہ لوگوں میں میرے پر اعتماد نہیں کریں گے تو زہری بات ہے کہ جو دائی تھی اس کا اپنا ایک مول تھا علاقے میں موسیقی 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 یہ کورس جب میں نے کیا تھا 2008 میں شروع تھا ہمارا فورت بیچ تھا 2011 میں تو میں نے یہ سوچا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ دائی کمیونیٹی میں ہوتے ہم لوگ وہی ہیں کام ہمارا وہی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ہمیں سکل کیا جاتے ہیں ہمیں ٹریننگ دی جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے کام کرنے ہمارا میٹرنل ڈیتھ جو ماں کی شرموات ہے وہ بہت زیادہ ہے بچوں کی شرموات بہت زیادہ ہے تو جب ہمارا یہ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرم نیشنل پروگرم اس کا سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ ہی تھا کہ ماں اور بچے کی صحت کو ہم فلی اس کو فوکس کریں اور ماں اور بچے کے جو ہے وہ ان کو ریفرل کمیونٹی سے وہ ہسپٹلز میں آئیں تاکہ وہ بقاعدہ ان کو پتا چلے کہ ہم نے فلان اسپٹل میں جا کے جو لوگ ہیں یا ڈاکٹرز، ایل ایچ بیز، نرسز جو گورنمنٹ کی طرح سے بقاعدہ کالیفائیڈ لوگ ہیں ان سے ہم نے ڈیلیوریز کروانی ہے جو حملہ اڑتے ہوتی ہیں ان کی کیر وغیرہ کرنا ان کو ڈیلیوری تاک خدمات وغیرہ اپنی پیش کرنا اس کے بعد ڈیلیوری جا بہت ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کے مار بچے دونوں کی کیر وغیرہ کرنا وہ ساری جو ہے وہ میرے جوٹی میں شامل ہوتے ہیں میں نے بقاعدہ لوگوں کے گروں میں جا کے فیلس میں جا کے لوگوں کو بتایا کہ میرا یہ کام ہے آپ میرے پاس آئیں میں نے اپنے بقاعدہ جو ہے وہ میرے ٹریننگ گارا لے ہوئی ہے جس طرح سے کر کے تو اب یہ ہے کہ لوگوں کو میرے پر اعتماد ہو گیا وہ میرے پاس آتے ہیں لوگ جو ہیں وہ غیر تربیہ عیابتہ اور جو گھروں میں کام کرنے والی عورتیں اور خواتین ہیں جو ایک وہ پوشتوں سے وہ چلی آ رہی ہیں تو ان سے جب ڈیلیوری کروائی جاتی ہے تو بہت ساری کمپلیکیشنز میں ڈیتھ ہو جاتی ہیں تو کم از کم کم میڈوائی سے اگر وہ ڈیلیوری نہیں بھی کرواتے تو ان کو کم از کم وہ ایک پراپر جگہ پہ ایک پراپر چینل سے اس کو ریفر کر سکتے ہیں موسیقی